سلمان خان بولی ووڈ انڈروسٹری کے دبنگ خان کہہ جاتے ہیں سلمان خان کے ساتھ ساتھ ان کا پورا پریوار ہمیسہ ہی لائم ٹائم میں رہتا ہے بھلے ہی وہ لائم ٹائم میں رہنا چاہے یا نہ چاہے فرانس ہمیسہ ہی ہر کسی کو ٹرینڈ کرتے رہتے ہیں پر اس بار خان پریوار اور ساتھی گیالیکسی اپارٹمنٹ سے ایک ایسی بری خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جس نے ہر کسی کا دھیان اپنی اور آنکر شد کیا ہے سولے جنجیر جیسے فلموں کو ڈائریکٹ کر چکے سلیم خان جو کی سلمان خان کے پتا ہے ان کا ندھن ہو چکا ہے اس طریقے کی خبر لگتار سوسل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے اپنے سمجھ میں سب سے زیادہ سوپر ہٹ فلموں کو ڈائریکٹ کرنے والے سلیم خان کا ندھن ہو چکا ہے جہاں دوستو آپ کو بتا دیں کہ سلیم خان پچھلے کچھ دنوں سے بھی مارچ رہے تھے جس کی وجہ سے انہیں ہسپیٹلائز کیا گیا تھا اور سلمان خان اپنے اپکمنگ فلم ٹائگر تری کی شوٹ چھوڑ اپنے پتا کے لیے واپس آ گئے تھے اور اسی بیچ ان کے ندھن کی خبریں آنی شروع ہو گئی جس سے سلمان خان کے فانس کے ساتھ سالیم خان کے فانس بھی دنگ رہ گئے آپ کو بتا دیں کہ جیسے ہی انہیں ہسپیٹلائز کیا سلیم خان کے ندھن کی خبریں لگتار سوسل میڈیا پر وائرل ہونے لگی جس کی وجہ سے آج کی اس ویڈیو کو ہمیں کیریئٹ کرنا پڑا ہے دوستو سلیم خان ہسپیٹل سے ڈسچارج ہو چکے ہیں اور انہیں گھر پہ ہی رکھے اچھے ڈاکٹر سے علاج کروایا جا رہا ہے سلمان خان کے دوارہ دوستو اگر آپ بھی سلیم خان اور ساتھی سلمان خان کے فان ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے اس ویڈیو کے بنانے کا ہمارا اصلی مقصد یہی ہے اگر آپ نے بھی سلیم خان کے ندھن کی خبروں کو دیکھا یا سنا ہے تو اس پر وشواس بلکل بھی نہ کریں اس ویڈیو کے مادھیم سے جو کچھ بھی انفرمیشن میں نے آپ کو دی ہے وہ ہمیں سوسل میڈیا کے مادھیم سے پرابت ہوئی ہے اس بات میں کتنی سچائی ہے اس کا پسٹے کرن ہمارا چینل نہیں کرتا ہے اور نہ ہی کسی بھی طریقے کی اب وہوں کو فیلانہ ہمارے چینل کا ادھے سے آپ کا قیمتی سمیں دینے کے لیے ہمیں دھنے مات